بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ عبادات کا ماحول ہوتا ہے ہر گھر سے نمازی نکل رہے ہوتے ہیں بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے سرکش شایتین قید ہو جاتے ہیں عبادات کی پابندی کی وجہ سے ہر انسان پر ایک نور نظر آتا ہے دل منور ہونے لگتے ہیں گناہ چھوٹنے لگتے ہیں اللہ کی یاد سے دل روشن ہونے لگتے ہیں پانچ وقت جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے انوارات بھی بہت سے لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کی نیت اور جذبہ یہی ہوتا ہے کہ اب ہمیں اسی چیز کو کنٹینیو رکھنا ہے جاری رکھنا ہے اور جو چن عبادات کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد بھی اسی کو جاری رکھیں یہی وہ لوگ ہیں جو اس ماہ رمضان سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے والے ہیں جن کو فضیلتیں اور بشارتیں یہ ہے کہ جیسے لعل لکم تتقون تقوی اختیار ہو جائے رمضان کا یہ سمرہ مل جائے ان کو اور بعض حضرات ہمارے مسلمان نادان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو پابندیاں ہیں یہ جو گناہوں سے بچنا ہے یہ صرف اور صرف رمضان تک ہے جھوٹ بولنا جو چھوڑا ہوا ہے اور جو آوارہ گردی چھوڑی ہوئی ہے دوسرے خرافات سے جو بھی کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے وہ صرف رمضان تک ہے جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو اس کے بعد تو پھر ہم نے اپنی پھر وہی آئی آشی شروع کر دینی ہے پھر وہی آوارہ گردی وہی دوست و یاروں میں گھنگنا پھرنا نماز قضا ہو رہی ہیں اور دوسرے بہت سارے گناہوں میں ابتلاہ بدنظری اور گانے سننا اور بہت سارے اتنے گناہ ہیں جن کے اندر دوبارہ سے نیتی یہی ہوتی ہے کہ بس رمضان تک یہ بابندی ہے اور پھر رمضان کے بعد دوبارہ سے وہی کام شروع کرنا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس نیت سے بچائے اس لیے کہ رمضان میں جو کچھ کمایا ہوتا ہے جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے جو دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے جو روحانیت کو تقویت ملی ہوتی ہے وہ سب دوبارہ سے ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بد اعمالی یعنی گناہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے آگ خوشک لکڑی کو کھا جاتی ہے تو جو لوگ اتنی محنت سے اعمال کا زخیرہ جمع کرتے ہیں نمازوں کا احتمام کرتے ہیں اور پھر وہ عید کے بعد پھر سے عید کی رات سے ہی اس طرح کے کاموں میں لگ جاتے ہیں جو گناہوں کے کام ہوتے ہیں وہ اپنی ان نیکیوں کو دوبارہ ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے نیت اور جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ جو گناہ رمضان کی برکت سے چھوٹ گیا انشاءاللہ اب زندگی بھر یہ گناہ نہیں کرنا پھر اللہ تعالی غفور الرحیم ہے کہ اگر یہ توبہ غلطی سے ٹوٹ جاتی ہے نادانی میں ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ سے توبہ کر لیں پھر دوبارہ سے روجو اللہ کی طرف کریں تو اللہ تعالی کی طرف سے پھر توفیق ملے گی ہمیں یہ چاہیے کہ اس مبارک مہینے سے حاصل ہونے والے جو انوار و برکات ہیں ہم ان کو محفوظ کریں اور عید کے بعد بھی اسی طریقے سے فجر کی نماز کا احتمام گناہوں سے بچنے کا احتمام پانچوں نمازوں کا احتمام اسی طرح جاری رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے